اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ وعالی آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادر فقر حائم مادرم فصیل زہاب اور ان کی اہلیہ فاظیل فصیل جنہوں نے زندگی میں بحیثیت مہواب کے اپنا ایک کردار ادا کیا دینی تعلیم دنیا بھر کے موسکر معاشروں میں جہاں بھی دی جائے مجھے ذوق و شوق سے دی جاتی ہے لیکن ظاہر اس کی ترسیل ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس لیے کہ ماحول دنیا کا مختلف ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس ماحول سے بچنے کے لیے اپنی دینی اقدار کو اپنی سماجی اقدار کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہوں کہ ہماری اگلی جنریشن بھٹکنے نہ پائے تو اس کوشش میں جس نے جس ادنا حصہ ڈالا ہے اور جتنی کامیابی حاصل کی ہے وہ ہماری دعا اور مبارک بات دولوں کی مستحق ہے اس لیے کہ دعا تو آپ کسی کی کارکردگی پر دیتے ہیں لیکن مبارک بات کا مرحلہ اصفت آتا ہے جب کوئی کام کرے اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامع ہو جائے تو میں ان دونوں کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جناب عبدالعہد صاحب کو بھی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی انہوں نے قرآت مکمل کی اور جس کو میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ یہ اس کو قرآن کے شعور کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور اس کے ساتھ جڑے رہے کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہا وہ تونوں دنیاوں نے آفیت میں رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر رکھے ہماری آل اولاد کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر لے جائے یہ فتنے کا دور ہے اس میں جتنی زیادہ حفاظت کی طرف توجہ کرنی شاہیے جب آلات خرار ہوتے ہیں تو انسان اپنا حفاظتی نظام مضبوط کرتا ہے کسی مسلمان کے لیے اس کا حفاظتی نظام اللہ اس کے حبیب علیہ السلام سے اور قرآن حکیم سے جڑنا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بچے کو اور اس بچے کے سطحے میں ہم سب کے بچوں کو یہ حفاظتی کا وجہ دا فرمائے اور ہم دنیا کی ہر آفت سے پریشانی سے دور رہ سکیں وقت بہت کم ہے اور مجھے ایک نات کی فرمائش کی گئی ہے میں ایک نات کی کچھ اشارت پیش کرتا ہوں تاکہ اس محدود وقت میں ہم ذکر کی حلاوہ